آخر کیسے ہوگا اٹلی سے اسلام کا انتھ آخر کیسا ہے اٹلی کا رام مندر آخر کیوں اٹلی کی پردھان منتری کو یوروپ کا یوگی کہا جا رہا ہے اور اسلام کا دشمن بتایا جا رہا ہے آخر کیسا ہے اٹلی میں بنا دنیا کی سب سے بڑی بھگوت گیتہ کی کتاب آخر کیا سچ میں اٹلی میں ہوگا ہندو اعلان آخر کیوں اٹلی کی پی ایم نے کہا کہ یہاں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آخر کیا سچ میں یوروپ میں اب مسلم نہیں جا پائیں گے آخر کیا ہے اٹلی کی پی ایم کا اسلام ویرودھی سیکرٹ پلان جس سے مسلم دیش ڈرے ہوئے ہیں آخر کیا سچ میں اٹلی سے ہوگا اسلام کا انتھ آخر کیوں اٹلی کی پی ایم نے کہا اب یہاں کسی نئی مسجد کا نرمان نہیں ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھیں مگر ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے اگر آپ بھی میری طرح ایک سچے سناتنی ہے تو کرپا کر کے کمنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھیں چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی کیسا ہے اٹلی کا رام مندر دوستو ابھی حال ہی میں ایودھیا میں بنے رام مندر کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی تھی لیکن اسی بیچ ایک اور مندر چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے جس کے بارے میں سن کر ہندووں کو نہ صرف گرو محسوس ہوگا بلکہ اس مندر کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہونے لگے گا کہ آج کے سمئے میں کیسے ہماری سنسکرتی ہماری سبھتا آج پوری دنیا میں جڑ زمانہ شروع کر چکی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا آج کے سمئے میں سناتن دھرم دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنا رہی ہے پوری دنیا ہندو رس میں ڈوب رہی ہے سکرین پر جس دیوے مندر کو آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں وہ مندر بھارت کا نہیں ہے بلکہ اٹلی میں بن رہا ہے جس کی چرچہ آج پوری دنیا میں زورو سورو پر ہے یہ ہے اٹلی میں بننے والا ویرات رام مندر اٹلی کی پردھان منتری میلونی ہندو دھرم اور ہندو سنسکرت سے کتنی پرہاویت ہے اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میلونی کے دل میں ہندووں کے لیے کتنی جگہ ہے اس کا اندازہ آپ اس مندر کو دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں حالانکہ صرف اٹلی کی پردھان منتری ہی نہیں بلکہ اٹلی کی بہت ساری مہلائیں بھی ہندو دھرم کی طرف کافی تیزی سے آکرشت ہو رہی ہیں یہی کارن ہے وہاں کی ہزاروں مہلہ ہندو دھرم اپنا چکی ہے اٹلی کی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ سناتن سنسکرت دنیا کی سب سے شریشت اور مہانتم سنسکرتی ہے اس مندر کا نرمان ہندو سنسکرتی اور دھروہر کو پرموٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ دنیا بھر میں ہندو دھرم کی مہتوپورنتا کو بتا سکے اس مندر کا نرمان وشیش روپ سے اٹلی میں ستھاپت ہندو سمودائے کے لوگوں دوارا کیا جا رہا ہے اور یہ ایک مہتوپورنت پہل ہے جو اٹلی میں ہندو دھرم کی ستھاپنا ہو رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی مگر اٹلی میں سب سے بڑا ہندو سمودائے نواز کرتا ہے دوستوں اٹلی میں سناتن دھرم کا پرچار پرسار زبردست طریقے سے ہو رہا ہے اٹلی کے گانو کے لوگ بھی کافی تیزی سے بڑے خوشی خوشی سناتن سنسکرت کو اپنا رہے ہیں جائے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں ہون کر رہے ہیں پوجہ پاتھ کر رہے ہیں برت اپواس رکھ رہے ہیں یہ مندر پورے یوروپ کا سب سے بڑا ہندو مندر ہے یہ مندر یہاں رہنے والے ہندووں کے لیے نہ صرف ایک دھارمک ستھل ہوگا بلکہ بھارت میں اپنی پرمپرا سے جڑے رہنے کے لیے ایک موقع بھی ہوگا یہ مندر قریب قریب بن کر تیار ہو چکا ہے اس مندر کا ادھگھاتن بھی پی ایم موڈی ہی کریں گے اٹلی ایک ایسا دیش ہے جہاں کا کلچر اور طریقہ بھارت سے بلکل الگ ہے مگر اس کے باوجود بھی یہاں کافی تیزی سے سناتن دھرم اپنی جڑ جما رہا ہے اور ایسا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یہ سناتن سنسکرت کی ہی پراکاشتھا ہے جو آج پوری دنیا اسے شہرش سویکار کر رہی ہے یہ بات سن کر کٹر پنتھیوں کے راتوں کی نیند اڑ سکتی ہے مگر اٹلی کی ہزاروں لڑکیوں نے ہندو دھرم اپنا لیا ہے ان کا ماننا ہے کہ سناتن سنسکرت دنیا کی سب سے مہان اور اچھی سنسکرت ہے ہندو ریتی رواج دنیا کا سب سے اچھا اور مانوتا وادی ہے یہی کارن ہے کہ آج برٹین کے بعد اٹلی یوروپ کا دوسرا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ ہندو آبادی نواز کرتی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں اٹلی کی پردھان منتری کو یوروپ کا یوگی کہاں جا رہا ہے اور اسلام کا دشمن بتایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے تو اٹلی سرکار نے دیش میں دھرم پریورتن کو روکنے کے لیے ایک ایسا مسعودہ تیار کیا ہے جسے سن کر اسلام کے انویائیوں کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی دوستو اٹلی کی سب سے کٹر رائٹ ونگ کی نیتا جورجیا میلونی اٹلی کی پہلی مہیلا پردھان منتری ہیں اور پردھان منتری میلونی کی پارٹی بدرس آف اٹلی نے ایک ویدھےک تیار کیا ہے اور اس ویدھےک میں دیش کے گیراجوں گوداموں اور دوسری ساروجنک جگہوں پر نواز پڑھنے پر بین لگانے کا پرستاو جاری کیا جا رہا ہے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اٹلی میں کئی گیراجوں اور گوداموں کو مسجد بنا دیا گیا تھا اور اسی کو روکنے کے لیے نیا قانون پارت کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے تو اس ویدھےک کے تحت اٹلی میں تمام مسجدوں کا جانچ کیا جائے گا اور یہ پتہ لگایا جائے گا کہ ان مسجدوں کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے ایسے میں اگر یہ بل سنصد میں پاس ہو جاتا ہے تو ان سبھی مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا جو گیر کانونی طریقوں سے بنی ہوئی ہے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اٹلی کی پردھان منتری جارجیا میلونی کٹر اسلامک ویرودھی ہے ان کی چھوی بھی اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدیت ینات کی طرح ہی ہے انہوں نے اپنے چناوی کیمپین میں اسی کو مددہ بنایا تھا اور پھر بھاری متوں سے جیت بھی گئی پردھان منتری جارجیا میلونی اپنے راشتروادی نیتیوں کے چلتے اپنے دیش کے لوگوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے اپنے چناو پرچار کے دوران میلونی نے کہا تھا کہ مسلم دیشوں میں آئے دن گرہ یدھ چلتے رہتے ہیں آگے میلونی نے کہا گرہ یدھ کے چلتے آئے دن مسلم دیشوں سے ترست مہلاؤں اور بچوں کی تصویریں دنیا کو دکھائی جاتی ہے لیکن جب شرنارتھی بننے کی بات آتی ہے تو زیادہ تر پروش شرنارتھی آ جاتے ہیں پی ایم میلونی کا کہنا ہے کہ میں ان پروشوں کو شرنارتھی نہیں مانتی زورجیا میلونی کا ماننا ہے کہ اٹلی کو ان مسلم دیشوں کے شرنارتھیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری بننے سے پہلے میلونی مرشیانوں میں ایک مسجد کے خلاف ہوئے آندولن میں شامل ہوئی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی نئے مسجد کا نرمان نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ اب تب تک کسی بھی نئے مسجد کا نرمان نہیں ہوگا جب تک ہم نیا قانون یعنی سیفٹی سٹیزن بل پارت نہیں کر دیتے آگے انہوں نے کہا اٹلی میں اب تب تک کوئی مسجد نہیں بنے گی جب تک امام کی سمپونڈ جانکاری نہیں دی جائے گی نواز میں کیا کہا جا رہا ہے یہ بتایا نہیں جائے گا مسجدوں کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز اٹالین بھاشا میں ہو کیونکہ اٹالین اٹلی کی راشتر بھاشا ہے یہاں میں اپنے درشکوں کا بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا بھارت میں بھی نواز ہندی میں ہونا چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں دوستو ایک دکشن پنتھی نیتا کے روپ میں زورجیا میلونی اپنے مقصد کو لے کر بلکل اسپشت ہیں وہ اپنے دیش میں بڑھتے اسلام کے پربھاو کو روکنا چاہتی ہیں حالانکہ کی دوستو یہاں آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ جہاں ایک طرف پوری دنیا اسلام کی بیرودی بنتی جا رہی ہے اور اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے تو وہی دوسری طرف پوری دنیا کا جھکاو ہندو دھرم کے پرتی بڑھتا ہی جا رہا ہے مارڈن کلچر کے چکر میں بھلے ہی اپنے پیارے دیش بھارت میں سناتن سنسکرت کو لوگ بھولا رہے ہیں مگر پوری دنیا میں بھارتی سنسکرت کو لوگ بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور اپنائے بھی کیوں نہ کیونکہ بھارتی سنسکرت کا مول دھرم یعنی سناتن دھرم کسی کے لیے محض دھرم ہے تو کسی کے لیے جیون جینے کا طریقہ ہے دنیا کا سب سے پراشین دھرم یعنی سناتن دھرم جس کے بچاروں اور سنسکرتی سے پرہاویت ہو کر اج پوری دنیا ہندوتو کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے ہر سال لاکھوں لوگ بڑے خوشی خوشی ہندو دھرم خود کے مرضی سے اپنا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا اداہرن آپ اٹلی کو ہی لے سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی کے لوگ ہندو دھرم کو جاننے کے لیے کافی اتسک ہے فیلحال تو آپ زورجیا میلونی کے قدم سے کتنے سہمت ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلیے اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بھگت گیتا کی کتاب کیسی ہے کتنی بڑی ہے مہا بھارت کے یدھ میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو جو عبدیش دیا تھا اسے ہی آج ہم شریمت بھگوت گیتا کے نام سے جانتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی بھگت گیتا اٹلی کے ملان شہر میں بنی ہے سکرین پر جس کتاب کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی بھگت گیتا کی کتاب ہے جس کا وزن آٹھ سو ستر کلو ہے سنسکرط بھاشا میں تیار اس کتاب میں کل چھ سو ستر پیج ہے اسے بنانے میں قریب دھائی سال کا لمبا وقت لگا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے ایک پننے کو ہی پلٹنے کے لیے چار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بھگوت گیتا کو بنانے میں قریب ڈیڑھ کروڑ روپیے خرچ ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو یہ مہاگرنث سنثیٹک کے مضبوط کاغذ سے تیار کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر کئی پرکار کی دھاتو لگائی گئی ہیں جس میں پلیٹینم سونا اور چاندی مکھیں ہیں اس کے علاوہ اس کے کور کو سورنم دھاتو سے تیار کیا گیا ہے پھلحال دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے